ماتلی میں اسٹیشن روڈ بازار میں ریڑے پر سبزی فروٹ فروخت کرنے والوں کو میوسپل کمیٹی کی جانب سے مبینہ طور تنگ کرنے اور متبادل جگہ فراہم نہ کرنے کے خلاف قومی عوامی تحریک اور شیعہ حیدر قرار کی جانب سے المصطفی اسٹاپ سے احتجاجی ریلی نکالی ریلی اسٹیشن روڈ بازار سے ہوتے ہوئے اللہ والا چوک موچی جہاں قومی عوامی تحریک کے رہنما کلاش مکوانو شیعہ حیدر قرار کے نظیر کمرانی اور دیگر نے خطاب کیا مزید جانتے ہیں ماتلی سے آدھار نیوز ریپورٹر جمیل بھرگڑی کی اس رپورٹ میں احتجاج ہمارا قومی عوامی تحریک اور شیعہ حیدر قرار کے پہلے رفارم دے یہاں کے گریب ریڑے والے مزدور گریب مسکین ہیں جنہوں کی گھر کی روٹی بھی نہیں ہوتی ہے یہاں کی مصفل انتظامیہ اتنی ناہل ہے کہ انہوں نے اپنے لاتھڑے کھرے کر دی ہے جو انہوں کے اوپر روز آکے تشدد بھی کرتے ہیں انہوں سے گھنڈا ٹیکس بھی لہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ روز ہمیں پانچ سو روپیا ایک ایک ریڑے والا دے اور یہ دکاندار ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم یہاں کے لوگوں کے بڑے ہمدرد اور خیرخان ہیں مگر وہ بھی انہوں سے بھتا خوری کر رہے ہیں ہر ریڑے والے سے پانچ سو سے لے کر ہزار تک یہ روز کا ایک دکاندار انہوں سے بھتا لیتا ہے اور کوئی بھی منصفیل انتظامیہ انہوں کو کوئی متبادل جگہ بھی نہیں دے سکتی ہم انہوں کے پاس بہت مرتبہ گئے ہیں مگر انہوں نے ہماری باتوں کو آدھا سن کر اس سے ہی ہمیں چھوڑ دیا ہے یہی ہمارا مطالبہ ہے جیسی بدین سے اور اس جم ماتری سے کہ خدارہ ان گریبوں کے پاس آؤ اور انہوں کی فریاتوں سنو آج کا جو احتجاج ہے یہ گریب جو ریڑے آلے ہیں ان کو پندرہ روزے سے لاتھی چارج کی جا رہی ہے بھگایا جا رہا ہے ان کے بچے ہیں یہ گریب آدمی ہیں یہ پانچ سو رویہ دیاری کما کر اپنے بچوں کے لیے آٹا خرید کرتے ہیں ان سے نانسافی ہو رہی ہے ہم نے پہلے بھی ایک احتجاج کیا تھا یہ دوسرا ہمارا احتجاج ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں ان گریبوں سے انصاف کیا جائے یوں کہ ہم نے پہلے بھی ایک احتجاج ریکارڈ کروایا ہے ان ٹھیلے والوں کے لیے گریبوں کے لیے کہ یہاں کی انتظامیاں سے پہلے ملے ہم انہوں نے کوئی ریسپانس نہیں دیا اور یہاں کی جو ایسیوشن دکان کی ایسیوشن دکانداروں کی ایسیوشن بنی ہوئی ہے ہم تو ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے شہروں کے لیے اور ان گریبوں کے لیے کیا کیا ہے موسیقی